اسلام علیکم دوستوں دوستوں کیسے ہیں آپ دوستوں میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سممہ آمین اور جہاں جہاں پر سیلاب سے تباہ کاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے دوستوں یہ کیلے والے بھائی آگئے ہیں اور یہ چالیس کے بارے کی آوازیں لگا رہے ہیں یہ میری ویڈیو میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں باہر چیز والے کبھی پاپکوئن والا تو یہ لوگ بہت ڈسٹرپ کرتے ہیں تو یہ میں ویڈیو بھی لائف بنا رہا ہوں کام کے کپڑے پہنا وہوں میں کام پر جانے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی مائی فرسٹ ویلوگ کے نام سے ویڈیو ہے تو اس میں بھی میں یہی کمیز پہنا ہوں کام کے میں نے کپڑے بنائے ہوئے مختلف مختلف تو وہ پہن کے جاتا ہوں اچھا دوستو تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں یوٹیوب سے کتنا کماتا ہوں اور میری ارننگ کتنی ہے کیا میری ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے بہت سارے میرے دوست جان پہچان والے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تصور بھائی آپ کو دو سال ہوگا یہ ویڈیو بناتے ہوئے دو سال ہوگا الحمدللہ اور آپ کی دو سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں تو آپ کی ارننگ ہو رہی ہوگی ٹھیک ٹھیک کمارے ہوں گے تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ میری ویڈیوز ضرور ہیں دو سو سے زیادہ مگر ابھی جو میرا چینل ہے وہ مونٹائز نہیں ہوا ہے ابھی میری ارننگ شروع نہیں ہوئی ہے یوٹیوب سے پیسو کی آمدنی شروع نہیں ہوئی تو دوستو یہ سب ایک لکھ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ کا کونٹینٹ جاندار ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کو ایڈیٹنگ اچھی آنی چاہیے پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں یوٹیوب دیکھتا ہے اس کے بعد آپ کے چینل کو مونٹائز کرتا ہے پھر اس میں ایک پروسیجر یہ ہے کہ آپ کے چار ہزار گھنٹے ہونے چاہیے پھر آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے یہ بھی ضروری ہے دوستو تو ابھی تک نہ میرے واجٹائم پورا ہوا ہے نہ ہی میرے سبسکرائبر پورے ہوا ہیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم الحمدللہ کہ ساٹھ اکسٹھ تو ہو گئے اب آپ کو ہسی آئی گیا ایک ہزار کرنے ساٹھ اکسٹھ بھائی اللہ کا شکر ہے ساٹھ اکسٹھ بھی تو ہوئے نا چلو یہ ہزار بھی ہوئی آئیں گے کبھی نہ کبھی تو ہو جائیں گے میری جو دل کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میرا میسیج تو پہنچ رہا ہے نا آپ لوگوں تک تو یہی کافی ہے میرے لیے اور جو میری پرانی ویڈیوز ہیں اللہ کے کرم سے کوئی ویڈیو میری سو لوگوں نے دیکھ لی کوئی ڈیڑھ سو لوگوں نے دیکھ لی کوئی میری ویڈیو پانچ سو لوگوں نے بھی دیکھ لی میں کہتا ہوں کہ جو میری کوئی اچھی ویڈیو ہے جس کی وجہ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے اگر ایک بھی دیکھ لے اور اس کا بھلا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے یوٹیوب سے ارننگ آئے یا نہ آئے اگر ویڈیو سے اس کا بھلا ہو گیا تو میرے ثواب میں نیکی ہیں تو آ جائیں گی نہ بھائی تو آج کی ویڈیو صرف یہ بتانے کے لیے تھی بھائی کوئی ارننگ شروع نہیں ہوئی ہے ابھی چینل مونوٹائز نہیں ہوا ہے ہاں اگر آپ لوگ کی سپورٹ ہوئی اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے لائک شیئر کرتے رہے میرا چینل ہے کڑوی باتیں کڑوی باتیں اس کو سبسکرائب کرتے رہے ایک ہزار سبسکرائبر ہو گئے اور چار ہزار گھنٹے وچ ٹائم پورا ہو گیا تو انشاءاللہ چینل بھی مونوٹائز ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو آج کی لائیو ویڈیو تھی جس حال میں تھے جیسے تھے گھر میں جس طرح بھی تھے اس طرح یہ ویڈیو بنا دیئے میری آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تین چار پانچ مہینے پہلے کی تو اس میں بھی یہی بیگراؤنڈ دیکھے گا یہ ہمارا فریج ہے ٹھیک ہے خوبصورت سا تو اس فریج کے برابر میں بیٹھ کے میں ویڈیو بلاتا ہوں اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں دوستو سیلاف زدگان کی مدد کرنا مد بولئے گا ایف جی آریف کا تعاون ایف جی آریف کے لیے آپ جو ہے خوب بڑھ چڑھ کر اس کے لیے امداد کریں اور اس کو ڈونیشن دیں ایف جی آریف کو دعوت ہے اسلامی کے ادارے کو اور چلو جاتے جاتے ایک بات اور بہت دوں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات اور پاکستان کے جتنے بھی ہمارے یہاں پر ادارے ہیں نا ادارے ہر ادارہ زندہ بات میں یہ بولوں گا ادارے برے نہیں ہوتے دوستو تو جو لوگ ہماری پاک فوج کو برا بولیں گے میں ان پر لانت بیچتا ہوں جو ہمارے اداروں کو برا بولیں گے میں ان کو پھر پھر تو ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے وطن کے اوپر آج تھوڑی آنے دیں گے الحمدللہ تو یہ جو کچھ کتے قسم کے لوگ ہیں جو ہماری پاک آرمی کے خلاف بھونک رہے ہیں تو ان کتوں کے بھونکنے پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے پاک آرمی زندہ بات پاک فوج زندہ بات دوستو یہی دیکھیں یہی وردی والے ہیں جو سہلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں یہی وردی والے ہیں جو سردوں پر ہماری حفاظت کر رہا ہے بی بی میں نیوز دیکھ رہا تھا چار پانچ ہمارے جوان شہید ہوں ہیں اس ملک کے خاطر اور یہ جو پاک فوج کے خلاف بیکار قسم کی بکواس کرنا ہے انہوں نے آج تک دیا کیا یہ باہر پلے بڑے ان کے بچے باہر ان کے بچوں کی شادیاں باہر ان کی اوقات کیا یہ پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو دوستو پھر بولوں گا کہ کتوں کے بھونکنے پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے یہ لوگ آتے ہیں آپ نے پانچ سال پیٹتے ہیں دیاریاں چھاپتے ہیں فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں دوستو ان کی شکلوں پر پھٹکار بڑا سری آپ گھوڑتے دیکھ لیں آپ کسی فوجی کو دیکھ لیں اور ان کی شکلیں دیکھ لیں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق پتہ چل جائے گا چلے دوستو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پھر ملیں گے اسلام علیکم